حضرت عیسیٰ المسیح نے ایک سے زیادہ جگہوں پر اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ ضرور ہوگا ان صحائف کے مطابق حتیٰ کہ اپنے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک موقع پر وہ سب کچھ بتایا جو صحائف میں ان کے متعلق لکھا ہوا تھا اور تورات کھولتے ہوئے اور زبور اور انبیاء کے نوشتے اپنے متعلق جو کچھ بھی کلام مقدس میں تھا ان پر واضح کیا ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سب کچھ جان گئے ذرا پورے نئے اہدنامے کو ایک طرف رکھتے ہیں اور جیسے حضرت عیسیٰ المسیح نے کیا اپنے شاگردوں کو بتاتے ہوئے صحائف کو ان پر کھولا تورات اور دیگر صحائف سے اپنی موت کے بھید کو آشکارہ کیا وہ موت جو انسان کے کفارہ اور فدیہ کے لیے ضروری تھی کیونکہ ہم گناہ کے چنگل میں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام اور بیوی ہوا گناہ میں کیسے گرے شیطان نے انہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی ازمائش میں مبتلا کیا جو ان کی نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تھی اور اس طرح وہ گناہ میں گر گیا لیکن وہ تنبی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو گناہ میں گرنے سے پہلے دی وہ یہ تھی جو تورات میں لکھی ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن حضرت عادم علیہ السلام فوراں مرے نہیں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی موت سے اسے بچا لیا جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کلام باطل ہو جاتا ہے حضرت عادم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے ننگے پن گناہ اور شرم کو ڈھانپنے کے لیے اس دن ایک قربانی گزرانی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے جانور کی کھال لی اور ان کے گناہ اور شرم کو ڈھانکنے کے لیے لباس مہیا کیا یہ سب کچھ ہم تورات میں پڑھتے ہیں اس دیے جو بھی نبی آیا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فدیعے کے لیے وہ قربانی کے اس اصول سے واقف ہو جائے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی مثال میں ہم یہی دیکھتے ہیں جب انہیں مذہبہ پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو کہا گیا تو صورت اس صفات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی سے ان کا بے مثال فدیعہ دیا فدیعہ اور قربانی کا آپس میں چولی دعوان کا ساتھ ہے قربانی کے بغیر آپ کے لیے فدیعہ نہیں ہم قربانی کے اسی خیال کو آج کسی بھی نومولود بچے کی حقیقہ کی رسم کی دعاوں میں دیکھتے ہیں حقیقہ کی قربانی کرنے سے پہلے دعا میں فدیعہ کا نظریہ کھل کر سامنے آتا ہے وہ دعا کچھ یوں ہے اے اللہ یہ حقیقہ میرے بچے کا ہے لڑکے کے خون کے بدلے اس کا خون اس کے گوشت کے بدلے اس کا گوشت اس کی ہڈیاں کے بدلے اس کی ہڈیاں اس کی کھال کے بدلے میں اس کی کھال اے اللہ میرے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت تظیم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو چیز سب سے پہلے آشکارہ کی وہ انسانوں کے گناہ کی سنگینی اور وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے معافی کے لئے فرہم کیا اللہ تعالیٰ نے قربانی کے نظام کو رائش کر کے یہ ظاہر کیا کوئی بھی اگر نہ فرمانی کی گناہ کا مرتقب ہوتا تو اسے معافی حاصل کرنے کے لئے جانور کی قربانی دینی ہوتی تھی دورات میں ان قربانیوں کی وضاحت کا مقصد ایک ایسی کامل اور حتمی قربانی کی طرف اشارہ کرنا تھا جسے اللہ تعالیٰ خود مستقبل میں فرہم کرنے کو تھا مستقبل کی وہ کامل اور حتمی قربانی مختلف الہامی کتب کے مرکزی خیالات میں سے ایک خیال بن گئی اللہ تعالیٰ کی اس مستقبل کی قربانی کو بیان کرنے والے مختلف اقتباسات ایک ایسی شخصیت کے گرد کھونتے ہیں جسے پھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور انہیں مسیح کہا گیا جس کا مطلب ہے مسا کیا ہوا یا چنا ہوا آنے والے مسیح کو ان نشانات کی وجہ سے پہچانا جانا تھا جو اس کے ساتھ ظاہر ہونے تھے اس لئے اسے پہچاننے میں کوئی دکت نہیں ہونی تھی کہ وہ کون ہے مسیح کے بارے میں تمام تفصیلات جیسے کہ اس کی پیدائش اس کی جائز سکونت اس کی زندگی اس کی زندگی کا مقصد یہ سب کچھ پہلے ہی سے تورات انبیاء کے ساہائف اور نوشتوں میں نبوتی طور پر بیان ہو چکے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انبیاء کرام میں سے ایک بہت ہی خاص شہادت یسایہ نبی کے ترپنوے باب میں نبی اس شخص کی بات کرتا ہے جسے آنا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اور دیگر افراد کو بتایا تھا کہ وہ سام کے سر کو کچلنے کیلئے آئے گا وہ اس کی بات کر رہا ہے جسے آنا تھا اور یہاں وہ فرماتا ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداش کی اور مونہ کھولا اور ایک اہم نکتہ یہ بھی سنیے جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں لیکن خداون کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور غمگین کرے یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستوں کیا آپ کو یاد ہے وہ خدبہ پترس رسول کا جو عیسیٰ مسیح کے شاگرد تھے جس میں اس نے کھڑے ہو کر مجمع سے کہا تم حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں یہ حقائق جانتے ہو اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے مطابق ہوا آخر پترس رسول یہ ساری باتیں کس اختیار سے کر سکتے تھے انہوں نے سب باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کے پیدائش سے سات سو پچاس سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ خداون کو پسند آیا کہ وہ ستایا جائے اور اسے کچلے حالانکہ خداون نے اسے جرم کی قربانی کے طور پر گزرانا خداون نے اسے جرم کی قربانی کے طور پر گزرانا خداون نے ان کی زندگی کو میزان میں رکھا میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر تمام انبیاء نے اس بات کی شہادت دی اور کہا یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے اس کا رحم اور محبت ہے اور یہ کہنا کہ نہیں 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 یہ میری ضرورت نہیں مجھے صرف بھلائی کے کام کرنے ہیں یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ کہیں کہ مجھے اس قسم کی محبت نہیں چاہیے میں خدا سے اس طرح کی محبت نہیں چاہتا ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ وہ ہمارا فدیہ کیسے دے حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا ایک مسلمان اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو قبول کیا جس نے کہا ہم نے ایک بڑی قربانی سے ان کا فدیہ دیا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کام کو قبول کرنا چاہیے اس نے ہم سے محبت رکھی اور نجات کے طور پر میزان میں ایسا المسیح کی زندگی رکھی کیونکہ وہی تھے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوئے جسمانی باپ کے بغیر جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اختیار بخشا کے اپنی جان دے پھر اسے زندہ کرے اور اس نبوت کو اور دیگر نبوتوں کو پورا کرے حتیٰ کہ انسانوں میں اپنی خدمت اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اہدیتی کے ایک آخری نبی اہدیتی کے اختتام کرنے والے اور انجیل شریف کا نیا باپ رکم کرنے والے یحییٰ علیہ السلام یوہنی استباغی مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے اور حضرت عیسی المسیح کے لیے شہادت کے جو پہلے الفاظ بیان کیے وہ یہ تھے دیکھو دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اسے ایک خاص مقصد کے تحت مارا جانا تھا تاکہ ہم سب زندگی کی روشنی کو اس کے جی اٹھنے اور شیطان پر اس کی فتح سے حاصل کر سکیں اسی کی وجہ سے میرے پاس بھی میزان میں کچھ ہے جو بدترین اور برے سے برے گناہوں پر بھی بھاری ہے شاید کوئی یہ کہے اوہ پر میں دوسروں کی مانن ان کو نگار نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے گناہ کیے کہ اسے موت کی سزا بھگتنا پڑی صرف ایک کوبرہ سام کو کتنے بار آپ کو ڈسنا پڑے گا کہ آپ میں زہر اترے بندوق کی کتنی گولیاں میرے دل میں چیت کریں کہ میری موت واقع ہو جائیں ان سب کا جواب ہے ایک گناہ موت لے کر آتا ہے انجیل شریف بتاتی ہے کہ گناہ کی مجدوری موت ہے ہمیں موت ہی ملنی چاہیے بدلے میں اگر ہم کچھ رکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارے اچھے کام نہیں بلکہ ہماری زندگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہمارے لئے ایک دجاہ دہندہ کو بھیجا جو بے عیب بے گناہ یوں وہ کام ہوا جو ایک میڈھا نہ کر سکتا تھا انہوں نے اسے مسلوب کیا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ سے تھا عیسل مسیح ہو الالہی ہو الخلاص اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ واحد قربانی وہ واحد نجات دہندہ ہے جو ہماری بھلائی کے لئے ہے ہماری نجات کے لئے اس لئے اگر فیل آخرت قیامت والے دن اگر وہ ہمارے لئے نجات دہندہ نہ ہوا تو سب خلاص پھر سنیے اگر وہ ہمارا چھوڑانے والا نہ ہوا تو ہم برباد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایسی چیز نہیں بنائی جسے اس میزان میں رکھا جائے ماہ سوائے اس قربانی کے جس قربانی سے وہ فدی ادا کرتا ہے اللہ آپ کو برکت دے آپ وہ کلام حاصل کر لیں اور اس پر یقین کے وسیلے سے اس کامل معافی اور سلح کو حاصل کر لیجی جس کے آپ حق دار نہیں میں حق دار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مفت عطا کرتا ہے کیونکہ میزان میں ایسی المسیح نے فدیہ کے طور پر اپنی جان قربان ہونے کے لئے دی اور ہمارا فدیہ دیا گیا ایک بڑی قربانی کی وسیلے آئیے اسے رد نہ کریں آئیں اس کا یقین کریں آئیں حلیمی اور فلطنی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور فضل کو قبول کریں جو حضرت عیسی المسیح کی قربانی کی وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا گیا سو اس کے نام سے بسم عیسی المسیح اللہ تعالیٰ کی معافی کو حاصل کر لیجی